ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکراب نہیں کیا یا پھر ہمارا چینل کی جو ویڈیو سے ان کو شیئر نہیں کیا تو سب کئی جاریاں سمجھ کر ان کو شیئر کریں اسی کے ساتھ آج کا وصیفہ شروع کرتے ہیں بہت ساتھ پسند کیے جانے والے وصیفوں میں سے آج پھر سے ایک بہت پیارا وصیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا صرف تین بار ایک میں آپ کو اس کو اسم کہہ لیں یا پھر اسم آزم کہہ لیں تین بار آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گی آپ نے تصویر جیسے میں نے آپ کو تصویر کا عمل کہا تھا نا سیم اسی طرح آپ تصویر کے اوپر پھوپ مار کے آپ اس عمل کو کریں گے پھر آپ جس کو چاہیں اپنی بات منوا سکتے ہیں جس کو چاہیں آپ اپنے بارے میں سمجھا سکتے ہیں اس کے دماغ میں اپنا آپ انٹر کر سکتے ہیں اپنا دماغ اپنے حساسات اپنی ہر مطلب کے جو آپ کے ذہن میں ہیں لیکن جائز حرام نہیں فرض کریں کہ آپ سے کوئی ناراض ہے فرض کریں آپ کی کوئی بہن بھائی یا کوئی ایسا زیزوکاری پرشتہ دار یا کوئی آپ کا دوست ناراض ہے اب آپ اس کو منانا چاہتے ہیں آپ اس کو منانا چاہتے ہیں ایک میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں پانی کا گلاس پاس رکھیں پانی کا گلاس آپ نے پاس رکھنا ہے اس کے اندر پانی آپ نے لے لینا ہے تین بھار کیا پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا امت سبحانکہ انکون تومین الظالمین تین مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں پانی پہ دم کریں پانی پڑھ کر پانی پی لیں تھوڑا سا پانی چھوڑ دیں اب وہ پانی میں انگلی ڈپ کر کے یعنی ڈپو کر آپ نے تصویر کے جو چہرہ مبارک ہوتا ہے جس کو آپ منا رہی ہوتے ہیں آپ نے اس چہرے پر نہ وہ تصویر پر وہ پانی لگا دینا ہے ہلکا سا ٹھیک ہے اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کو اس کے تصویر بھی نہیں آپ کے پاس آپ کے پاس صرف اور صرف وہ شخص ذہن میں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جب پڑھنا ہے اس میں آزم یعنی آیت کریمہ تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے یا پھوک مار دیں دم کر دیں یا پھر آپ اس کو دم کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو دم ہوتا ہے اس سے بھی اس کا اثر ہوگا ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہو جتنا آپ پڑھائی کرو یاد کرتے رو اور ساتھ میں آخر میں جب آپ آیت کریمہ پڑھو اس کے آخر میں اس کا نام لے دو اس کی والدہ کا نام لے دو یا اس کا نام لے دو والدہ کا نام اس کا نام کیسے لینا ہے لڑکا ہے تو فلا بن فلا لڑکی ہے تو فلا بنت فلا اب لڑکا ہے تو جیسے آپ لگا لیں آلیا ماں کا نام سوری لڑکا ہے جیسے علی چلیں علی لگا لیں علی لڑکے کا نام بن بین کا مطلب لڑکا ٹھیک ہے نا بین کس کا ہے آلیہ کا ٹھیک ہے اب لڑکی کے لئے آپ کیا کریں گے لڑکی کا نام آپ کوئی بھی رکھ لیں رکھ سانہ رکھ لیں خالدہ رکھ لیں جو بھی آپ جو نام ہیں جو بھی آپ جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کا نام بنتے گونے زہرہ زہرہ ربیہ بنتے ماں کا نام اس طرح بھی اگر آپ عمل کریں گے یا دھم کریں گے وظیفے میں تو یقین مانے اللہ کی کرم سے بہت نایاب ہے اور آپ کی سوچ ہے کہ یہ کتنا تیزی سے چلتا ہے دوسرا اگر پانی پہ بھی دھم کرنا ہے تو بے شک آخر میں تین دفعہ پڑھنا ہے تو نام لے دیں وہ پانی آپ نے پینا ہے جب پانی مطلب کہ ایک گھونٹ رہ جائے وہ آپ نے رکھ دینا ہے اس کا وہ چہرے پہ پھر اگر موبائل سکرین ہے تو موبائل سکرین پر ہی آپ لگا سکتے ہیں اس کے چہرے کے پر وہ پانی لگا سکتے ہیں جو آپ نے پانی جو ہے آپ نے پیا تھا اپنا جھوٹا پانی آپ نے جو ہے اس پر فرض کریں کہ اگر وہ آپ کے آس پاس ہی ہے آپ اس سے مل بھی سکتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھا ہے ہوا پر پانی کے چھٹے مار دیں پانی ساتھ لے جائیں ہلکا سا ایک کترہ بھی اس کے پر گرا دیں وہ اور نایاب ہو جاتا ہے خواتین اپنے ہزبینٹ کے لئے کر سکتے ہیں اور جو ہے بھائی حضرات اپنی وائف کے لئے اپنی بیویوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کو منانے کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے بلکل اسی طرح عمل کا ٹائم میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس طرح کے عمل جو ہیں پیر سے پیر والے دن جمعیرات والے دن جمعیرات والے دن اتوار والے دن اور بودھ والے دن کیا سکتا ہے منگل اور ہفتے والے دن ایسے عمل نہیں کرتے نمبر دو بات یہ ہے کہ اسلامی مہینے کے ساب سے پہلی اسلامی سے لے کے چودہ تک آپ یہ عمل کیا کریں اس کے بعد دن گھٹنے لگ جاتی ہیں اور دن چاند مطلب کہ کم پڑھنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ عمل ٹھیک نہیں رہتے یہ بھی حساب رکھا کریں ان دنوں کا اچھے کام اچھے دنوں میں کیا کریں مطلب کہ چڑھتے چاند کے دنوں میں کام بہت جلدی عمل اثر ہوتا ہے آپ کوئی بھی عمل کریں آپ چاند کی چودہویں کے بعد عمل کریں کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے کبھی بھی آپ کا وظیفہ بھی کامیاب نہیں ہونے والا آپ عمل کرتے ہیں تو آپ پہلی اسلامی طریق سے آپ عمل کریں اور عمل کو فجر کے ٹائم کریں تو زیادہ سنی جاتی ہے عشاء کے بعد کریں اس سے بھی زیادہ سنی جاتی ہے اور تحجد میں جو عمل کرتا ہے الحمدللہ تحجد کی نماز پڑھ کے تو یقین مانیں اس کا اس کا تو میں کہتی ہوں عمل اس طرح چلتا ہے جیسے سات سمدر پار بھی کوئی بیٹھا ہوانا فوراں اثر کرے گا الحمدللہ آپ نے یہی طریقہ رکھنا ہے ٹھیک ہے عمل صرف تین دن کرنا ہے اور تین دن میں آپ کو واضح فرق محسوس ہونے لگ جائے گا اگر آپ کیسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی بہن حاضر ہے آپ کے لئے آپ کی خدمت کے لئے تو آپ ضرور ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی کسی نے جادو عیرہ کیا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کے لئے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور اپنے شہر کا ناف ضرور سیٹ کریں اور اگر کوئی مسئلہ ہے کمنٹ سوکس میں پلیز نہ بتایا کریں تو پھر ہم سے وہ حل نہیں ہوتا تو آپ ہمارے ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ای میل جو ہے لائف چل رہی ہوتی اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال ٹھکیے گا سب سے پیاری بات آخر میں کرتے چلیں حضرت علی کا فرمان ہے لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور عمال میں ان سے علیہ دار ہو اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم پیارے سسکرائبر اور پیارے بہن بھائیو آپ سے گزارش کی جاری ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جاری ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب اصداد کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں بے شک ہزار روپیہ دے سکتے ہیں پیش ایک پانچ سو روپیہ دے سکتے ہیں آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لیں سکتے ہیں یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کا حصہ لیں سواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں سائب ازداد ہیں تو مدرسے کی مدد کریں نمبر دو اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لئے چھوٹا سا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے گھر میں جادو ہے کاروباری بندش ہے اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں چلتا یا آپ بیمار ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بھرپور مدد کی جا سکے ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنے تاکہ آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کے اولاد کو آپ کے آنے والی نسلوں کو ایک حدیث کو پلانا اس کا سواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے صرف ایک بات کو پلانا کسی کی مدد کا دینا اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پہ آئے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ایمیل سینڈ کی جا رہی ہے آپ اس ایمیل پر رابطہ کریں اگر آپ سنسیر ہیں یا اللہ کی رامے دینا چاہتے ہیں تو اس ایمیل پر رابطہ کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچے ہیں مصوم بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے مدارس میں داخل ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو بہت زیادہ دین کا نقصان ہوگا وہ بھی ذریعہ معاش کے لیے دنیا میں دربدر زلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے تو اس لیے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اللہ پاک سب کو تفیق عطا فرمائیں آپ کے اگر عزیزوں قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسیج سینڈ کریں اپنے فیس بک پہ ٹیوٹر پہ ہر جگہ یہ میسیج کو سینڈ کریں وضائف اور عمروں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیضیات بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لیے وسیلہ بھی بنا لیں اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور مدارس کا تعلق مسجد نوی سے ہے تو سمجھیں آپ مدارس میں نہیں مسجد نوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اجازت نے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کے طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے اپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجد سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں یہ ہے غیبی موکل کا عمل تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ الحمدلیلہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ یہ غیبی موکل کا عمل تھا تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ یہ فرمائش ہے یہ غیبی موکل ہے کیا تو غیبی موکل کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی آپ صرف سوتے وقت ایک روکارڈنگ سینڈ کی جائے گی وہ آپ سنیں گے تو موکلین کی حاضری آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی ساتھ میں آپ کو مکمل ڈٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی یہی بس چھوٹا سے غیبی موکل کا